ہاں دیتے لکھی آیا ہے سخت سے میو جیتے سخت کی صدیب جیت ہوتی ہے سنسکرپ دیت شبد لکھینے سخت سے میو جیتے اجت میں ہندی دیت کچھ لیکھ بھی لکھے سن افبارانو پیجے سن اے جس دن دا امرسر دا واقعہ ہویا پجاب دیتے دکھت گھٹنا وہاں گھٹیاں میں اس لیکھ دیتے لکھیا انہیں نا سرکاری امارتان تے لکھ دینا چاہی دا ہے چوٹ میں جیتے سخت سے میو جیتے نہیں انہیں دھوٹ میں جیتے کیونکہ ساری سرکاری جب چھوٹ دے آتے لیتے چل دی ہوئے سرکاری امارتان تے لکھ دینا یہ بہت بڑا دوکھ ہے پر اے بھی چراغ بندہ دوکھا دیں دوشت بندہ دوکھا دیں تو ستگر کہنے کہ ہری چند توں وار کر لے کہ ہری چند کہنے گا گروہ بڑا پولا میں پھر ارش کراں پولا اسنوں کہنے ہموں مرد باید شبت سخنور نشک میں دگر دردہانے جو اندر ہے اور اوہی بار ہے جو بار ہے اوہی اندر ہے سائز کرنا چیتے اسے نو بندہ کہنے دیں باقی تے سارے پچھو نہیں باقیانو تے منوک کہنا منوک ہاں دی جو ہے تو ہی نکرنی ہے تو مختصر جو ہے میں ارز کراں ستگر کہنے لے گے توں وار کر لے سے ہری چند نے این نکسانہ بڑھایا ستگردے کوڑے دا بھئی یہ نیلا پہاڑا نو چھال مار کے لنگ جاندہ ہے بڑی پیڑ دے چو لنگ جاندہ ہے سے ایسا نہ ہوگے کدھرے ایک اوڑائی ستگرانہ کدھرے پجاہ لے جائے ستگردہ ایک اوڑائی پہلے زخمی کرو یہ مار دے ستگردہ لکھتے ہیں ہری چند کو پیو کمانن سبارن پرسند باجیان تان بانن پرہارن ساجی گھوڑے دا نشانہ بنایا ہری چند نے کھچ کے تیر ماریا پر سائدکن لگیا نہیں کتا سنا گیا پھر ہری چند جو دعویٰ کر بیٹھا سی میرا وار کدھی خطا نہیں جاندہ خطا چلا لیا اوڑ کھاتے بڑا ہویا پھر نموجرے جیاں مونال کہن لگا مہاراج ان سسی وار کرو پھر ستگر کہن لگے اجے بھی فقیر جی رہنا روز دش نہیں آیا اجے بھی سنت دے اندر سپائی پنا نہیں پیدا ہویا ایسے وار سے ہری چند ایک وار تو ہور کر لے کہ ہری چند اندروں گے سوچ جائے کہ بہت ہی بول ہے بہت ہی بول ہے راجنی تیتہ بلکل پتہ ہی نہیں کہ کھگا نہیں جانا کرے تو میں ارسرہ جلوز میں پھر سامنے رکھیں پھر دورا دیں ایک دفعہ کھگن نہ لوں ہزار دفعہ کھگا جاناں بے سکتے ہیں پاپ نہیں ہے کھگنا بنا ہے کھگنا پاپ ہے کھگنا تو کھر ہے کھگنا جراج چل ہے اور کھگن والا پرماتما تو دور ہوں گے ہری چند نے یاد کی سدگر آنڈے این چھاتی دا سینے دا نکھانا بڑھایا دو جا وار بھی میرا خطایا چلا جائے کوڑے نو مارا چلو چھڑوں کوڑے نو سدگر بھائی نکھانا بڑھا سدگر لکھنے نے دو تیہ تاوک کے تیر موکو چلا آئے رکھے ہو دیو میں کان چھوے کیسید آئے ہو اس دیوی شکسی نے میری رکشہ کی تھی اکال پرکنے او سیر میرے کلنا نو چھوکے لنگے منو نہیں لگیا سی ہری چند حیران ہو گیا دو جا وار بھی خطا نہیں لگیا پھر لگا مہاراج ہون تشید آر کرو گرو گوبین سنگی دا جگرہ بیکھو ہری چند لے ایک وار تو ہور کر لے ہور کر لے سڑے گرو دا اتنا بڑھا جگرہ ہے پھر کوم دا بہت بڑھا جگرہ ہے اس نے پہنسی سال دی ودیکھیاں تو بعد سمہ کرنے بھی درو کی تھا پہلے نہیں کی پہنسی سال دی ودیکھیاں تو بعد اتنکواد نے جنم لے پہلے نہیں جنم لے پہنسی سال دی ودیکھیاں تو بعد باقی پیدا ہوئے بدرو ہی پیدا ہوئے مجبوری بلکل مجبوری ہری چند نے عد کی ہتھ گردے کمر کا سیدہ نشانہ بنایا بچ پہلے میں چھاتی نوں تیر ماریا تے اچھا ہو گیا تے کندے کو لوں لنگ گیا عد کی ساتھ گردے کمر کا سیدہ نشانہ جو ہے بنانا ہے تو بڑی سیدھ لاکھے این کھٹ کے تیر ساتھ گرہ بھی پیٹی نوں کمر کا سیدہ نوں اس نے ماریا مہاراج کے دن تیتیے تیر ماریو سو پیٹی مجارن بدھیاں چلکتن دوال پارن پدھارن چلکتن ریشمی کپڑا تے تھلک چمڑے دی پیٹی چمڑے دی پیٹی جو تے ساتھ گرہ نے ریشمی کپڑا بنے آیا سی کمر کا سیدہ نشانہ بنایا پیر نشانے سے لگیا بدھیاں کلکتن ریشمی کپڑا پھٹ گیا چمڑے دی پیٹی بھی پھٹ گئی پھر مہاراج کے دن چو بھی چن سے چرمانگ کا چو گھائے نہ آئے اور اتنی جہیں چونج سانو لگی پر کوئی وشیس بھاؤ نہیں آیا پر چونج لگی تھوڑا جہاں خون نکلیا پر جدوں اے بان سانو لگیا جدوں اے چونج سانو لگے پھر سائز کے دن ساڑے اندر ستا ہویا سپاہی جاگ پہ پھر اسی ہری چند نو سبودن ہو کے کہہ دیتا جبے بان لگے ہو سبے روز جاگ پہ ہری چند ہن روز جاگ پہ ہن کھماں دیا دان سیل سنجم اے دی گل نہ کری میرے نہ ہن روز پیدا ہوگے ہن کرے لے کماننگ ہننگ بانن آننگ سبے دیر دھائے سروگنگ چلائے ہری چند مارے سجودہ لکھا رہے ہتھگر کن نے سی کھچ کے بان ماریا پھر اکی بان لال وہ زمین تیان دے گیا سرسی تیان ترپیا ہتھگر نے کہا روز ادھوں جاگیا ہری چند جد تیرا بان لگیا تھا اسی گرو دی امت ہاں سیاسی تیر انیکہ انہ نے مارے سیاسی تاور تے سانوں بثیرہ جانے نقصان بچایا اسی نہیں روز چاہے چلو کوئی گل نہیں اسی تھوڑا کھا دا سی اس وڈے پر آنے چلو زیادہ اسی علاقے تے چھوٹے دہا سے زیادہ پڑھنڈا سی اس وڈے نو اپنا فرض سمجھنا چاہیدہ سی پر نہیں چلو کوئی گل نہیں یہ دیکھولتا ہنے زیادہ آوے چلو ساڑے پر پر جب دھر بیش ساگل آدھتی گئی تو مجبورن اکبال بھی طرح کہنا کہا مدتیں گزری ہیں سنی رنج و غم سہتے ہوئے سرم سی آتی ہے اس وطن کو وطن کہتے خون لڑ جاؤں دیئے اس بیشنو اپنا دیشتے پر آکھئے جس سے بسان دیتے بیٹھے ہیں ساگی سلاسی گڑی دیتے بیٹھے ہیں تے سانویں جے دیتے بھی یہ جاتو بیٹھے ہیں تے جہاز دیش سفر کریے تے آکھنے پان لاؤ دے تے کس طرح کیے دیشتے کدم کدم تے شرم ساری کدم کدم دیتے بیشتے تے دلی دیشتے میں تھوڑی جہاں گربانی دی ویچار کر دے آیا مو دو جا دور دے ستہ دھاریاں دی بھٹے اتھی نا سکر کیتا تے دلی تو انہیں سنا پہ یا پروفیرسور درشن سنگھنو انہیں سنا پہ ہاتھ دو بھی یہ دیشتے اپنا ہے یہ کوئی اپنا گھارت سمیل کرنے میں یہ تے نہیں کہنے کہ یہ تیس گارنو چھڑ جانا ہے یہ نہیں کہنے پھلک کو زد ہے ہم یہ پہ بجلیاں گرانے کی پر ہمیں بھی زد ہے یہیں پہ آجیاں بنانے کی ہمیں پہ بجلیاں گرانے کی پر ہمیں بھی زد ہے یہیں پہ آجیاں بنانے کی سوشی اپنا اپنی زد پوری کرلو اسی ہون اپنی زد پوری کرلو اور آسنگ جی اکاغر تپران کرنے کی تو میں اتنی عرض کرا تو میں عرض کرا دے سوشی اپنی زد پوری کرلو دے سوشی اپنی زد پوری کردے جا رہے اور پوری کر رہے ہو کہ ہون اسی اپنی زد پوری کرنے کی اور زد نال زد چکرائی ہے کہیں دے نے گھولا بندہ جوگی ہوندہ ہے جوگی جد ہاتھ پہ آندہ ہے راجیاں دے سنگا سنڈ دول جاندے ساہے دے گھول گوگین سنگ جی مہاراج کل بھی در پاتشا رحمت کرن بکشن شکرن سمرتہ دین اور سازگی دین سمرتہ دین اور سازگی دین ہمت دین دلے ری دین اور سڑھے جزبہ بنے آ رہے تاکہ اسی وقت پھر اور وقت کو پہلے اپنے منزل مقصود تک پہنچئے جو مقصد بھی جو ہے پراپسی کر سکیے اتنی شبت اندھو ہے آپ کو جو ہے حمادی یاچنہ تھوڑا جیاں پرورام آپ دھرون کر لینا